بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم شکر اور اس کی رحمتوں کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بھی خیر خرید سے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو جن دوستوں نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شکریہ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ آج موسم بہت ہی پیارا ہے صبح صبح اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم نوازی ہو رہی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں بارش آپ کو نظر آ رہی ہوگی بہت ہی زیادہ بارش ہو رہی ہے میں آپ کو دوسری طرف سے بھی دکھاتا ہوں تو صبح صبح ہی آج تقریباً جو ہے وہ آٹھ بجے بارش سٹارٹ ہو گئی تھے آج مستری بھی ہمارے نہیں لگے بارش کی وجہ سے ویسے تو کام ان کا اندر اندر کا تھا باہر کا نہیں تو کیونکہ یہ والا کمرہ چھت کو میں نے پانی لگایا تھا لیکن یہاں سے پانی باہر نہیں جاتا تھا یہ دیکھیں ریت پڑی ہوئی ہے تو اس وجہ سے کہ یہاں سے پانی واش روم کی طرف جا رہا تھا واش روم بھی ابھی کچھا نہیں ہوا جس کو مستری کچھا بولتے ہیں یعنی کہ اس کا پانی کا نکاس کا سسٹم نہیں بنا ہوا تو جس وجہ سے میں نے پھر دوبارہ اس کو صبح پانی نہیں لگایا تو اس وجہ سے کہ اس کا پانی باہر نہیں جا رہا تھا تو پانی بجائے اس طرف باہر جانے کہ یہاں سے واش روم کی طرف جاتا تھا اور واش روم سے پانی جو ہے وہ نیچے جو نکاس کے پائپ پڑے ہوئے ہیں ان کے ذریعے ان کے ساتھ ساتھ نیچے جا رہا تھا یعنی کہ پائپ کے اندر نہیں پانی جا رہا تھا تو فیلحال یہ ابھی مستری کچھا کریں گے صبح جو ہے وہ میں اوپر پتھر لانے لگا تھا لیکن بارش آگئی پھر میں نے چھوڑ دیا یہ والی بجری میں نے اوپر پھین کی تھی فین بجری تو ابھی فیلحال یہ پتھر ایک ہی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ میں لے کے آئے ہوں تو اس کے بعد بس بارش آگئی تھی تو ماشاءاللہ الحمدللہ کام ہمارا تقریباً یہ والا بھی کمرہ ریڈی ہے یہ والا بھی ریڈی ہے یہ والا بھی ریڈی ہے اور یہ ہمارا ٹی وی لانچ اس کے آپ نے پہلے بھی ویڈیو دیکھی ہوگی اور اب کی دیکھیں کہ کیسی حالت ہے کتنا چینج ہوگیا ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں کتنا پیارا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم لگائیں گے اپنی LCD اور دوسرا یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی سسٹم اگرہ کریں گے یہ تھوڑا سا کسی کیڑے نے خراب کر دی ہے پھر کوئی بات نہیں اسے جو ہے وہ بات میں کلیئر کر دیں گے تو الحمدللہ الحمدللہ بہت ہی پیارا ہو گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا باہر کا بیو یہ آگے درخت ہے تو یہاں سے تو ماشاءاللہ کافی ہی اچھا جو ہے وہ بنتا ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کمرہ بھی کافی اونچا اونچا فیل ہو رہا ہے کیونکہ ابھی کچھا ہو گیا نا فرش پڑ گیا تو جو ہے وہ کتنا اونچا اونچا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے خیر الحمدللہ بہترین ہو گیا اب انشاءاللہ جو ہے وہ اس کمرے کے باری ہے تو کل جو ہے وہ کمرہ ہو گا ابھی ساتھ ساتھ یہ گریلیں بھی لگیں گی تو ابھی وہ کمرہ رہ گیا اور کچھن ہمارا باقی رہ گیا اور حال رہ گیا یہ اوپر کا جو ہے وہ سارا کلیر ہو جائے گا یہاں یہ واش روم رہ گیا تو جیسے یہ واش روم ہم نے کیا ویسے ہی وہ والا کمرہ بھی ہم نے پکا کیا پہلے ہم نے نیچے جو مٹی اور اوپر ٹائل لگی ہوئی تھی تو اسے نکالا نکال کے مٹی باہر پھینکی اور ٹائل جتنی بھی تھی وہ ساری ایسے ہم نے جو ہے وہ اس کی کٹائی کی کٹائی کر کے ہم نے نیچے ڈال دیا اس کو اوپر ہم نے جو ہے وہ اس طرح کر کے ہم نے سارا سریعہ ڈیر فوٹ پہ ہم نے جو ہے وہ نیچے جال بنایا ہے تو نیچے جال بنا کے ایسے اس کے اوپر پھر ہم نے کنکریٹ ڈالی ہے کنکریٹ ڈال کے جب سریعہ کنکریٹ کے اندر چلا گیا اس کے بعد پھر ہم نے اس کے اوپر دوبارہ سے اس کا لیول اونچا کرنے کے لئے اس کے اوپر پتھر ڈالا پتھر ڈال کے پھر اس کے اوپر ریت اور سیمٹ مستریوں نے مکس کر کے وہ اوپر ڈالا اور وہ اوپر ڈال کے اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے اس کے اوپر نیرو وغیرہ جو بھی اسے وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے یعنی کہ اس کی فنشنگ کی ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کام جو ہے وہ بہت ہی مزے کا ہوا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہے وہ ہم آپ سے پہلے بھی ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ انشاءاللہ ہم آپ کو ویڈیو وقتن فقتن دکھاتے ہی رہیں گے تو خیر فیلحال موسم کرتے ہیں انجوائے اور اسی کے ساتھ چاہتے ہیں اجازت اللہ تعالیٰ آپ سب پڑے پڑے فضل فرمائے کرم فرمائے رحمت فرمائے اور آپ سب کو تھیر و خشیہ نصیب فرمائے بہت ساری دعاوں میں اپنا بہت سارا خیال دکھئے گا اللہ حافظ مجھے 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 مجھے